بسم اللہ الرحمن الرحیم لینڈ بیولوجی ویڈ مصرز مصطفی ٹائپس آف انڈو پلازمک ریٹی کولم دیر آر ٹو ٹائپس آف انڈو پلازمک ریٹی کولم آولپور بورڈ 2015 اور فیڈرل بورڈ 2016 کے پیپر میں یہ قویسچن آیا تھا ویڈ ایز انڈو پلازمک ریٹی کولم کمپیر ایرز ٹائپس رف انڈو پلازمک ریٹی کولم کو رف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی سرفس پر گرینولر سٹرکچرز رائیبو سومز موجود ہوتے ہیں باولپور بورڈ سائیوال بورڈ گجناوالا بورڈ لاہور بورڈ اور ملتان بورڈ میں تین مرتبہ 2013 2015 2018 کے پیپر میں یہ قویسچن آیا تھا give three function of smooth انڈو پلازمک ریٹی کولم انڈو پلازمک ریٹی کولم involve in detoxification of toxic substances تو آج ہم پڑھتے ہیں انڈو پلازمک ریٹی کولم انڈو پلازمک ریٹی کولم کو ڈیٹیل سے پڑھنے سے قبل اس لفظ کی ایٹمولوجی کو دیکھئے کیونکہ اگر کسی بھی ٹوپک کی ترقیب سمجھ میں آ جائے تو اس کے تفصیل سمجھنا انتہائی آسان رہتا ہے انڈو پلازمک ریٹی کولم تین لفظوں کا مجموعہ ہے انڈو پلازمک ریٹی کولم انڈو means within پلازمک سائٹو پلازم so it means that it is something which is present within سائٹو پلازم ریٹی کولم نیٹ وک اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کو انڈو پلازمک ریٹی کولم is defined as network of channels extending throughout سائٹو پلازم یہ different channels کا ایک نیٹ وک ہے جو نیوکلیر میمرین سے لے کر پلازمہ میمرین تک extended ہوتا ہے انڈو پلازمک ریٹی کولم کنزیس اف سمال ٹیوب لائک اینڈ سیک لائک میمرینس سیکس which are known as sisterney sisterney چھوٹی چھوٹی ٹیوب لائک اور ویزیکل لائک میمرینس سیکس ہوتی ہے ان کے اندر جو سپیس ہوتی ہے انہیں لیومن کہتے ہیں ان کی میمرین لیومن کو سائٹو پلازم سے سپریٹ کرتی ہے اب دیکھتے ہیں types of endoplasmic ریٹی کولم there are two types of endoplasmic ریٹی کولم RER یعنی rough endoplasmic ریٹی کولم اور SER یعنی smooth endoplasmic ریٹی کولم rough endoplasmic ریٹی کولم کو rough اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی سرفس پر granular structures ribosomes موجود ہوتے ہیں تو ribosomes کی موجودگی کی وجہ سے rough endoplasmic ریٹی کولم کی سرفس rough ہو جاتی ہے rough ہونے کی وجہ سے انہیں rough endoplasmic ریٹی کولم کہا جاتا ہے اور smooth endoplasmic ریٹی کولم کو smooth اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی سرفس پر ribosomes موجود نہیں ہوتے تو ribosomes کی abscess کے وجہ سے ان کی سرفس ہموار ہوتی ہے یعنی smooth ہوتی ہے اس لیے انہیں smooth endoplasmic ریٹی کولم کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں ان دونوں کے الگ الگ functions کو rough endoplasmic ریٹی کولم involve in synthesis of exportable proteins چونکہ rough endoplasmic ریٹی کولم کی سرفس پر ribosomes موجود ہوتے ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ribosomes are considered as factory of proteins تو ایسی پروٹین جنہوں نے سیل کے بار ایکسپورٹ ہونا ہو rough endoplasmic ریٹی کولم پر بنتی ہیں اس کے علاوہ smooth endoplasmic ریٹی کولم involve in metabolism of molecules particularly lipids یہ lipids کو metabolize کرنے میں important role play کرتا ہے اس کے علاوہ خانے کے دوران کوئی بھی toxic substance کوئی بھی ڈرگ ہماری باڈی کے اندر چلا جائے اس کو detoxify کرنا اس کو زریلے پن کو ختم کرنا اس کی toxicity کو ختم کرنا س ای آر کا کام ہے smooth endoplasmic ریٹی کولم involve in detoxification of toxic substances اس کے علاوہ smooth endoplasmic ریٹی کولم nerve impulse کو transmit کرنے میں important role play کرتا ہے اس کے علاوہ سیل کے اندر کسی substance نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو تو smooth endoplasmic ریٹی کولم اس میں بھی important role play کرتا ہے اس کے بعد endoplasmic ریٹی کولم collectively سیل کو mechanical support فرام کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے MCQs endoplasmic ریٹی کولم میں سے آتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے پیپر میں تین مرتبہ MCQs endoplasmic ریٹی کولم کے ٹاپک میں سے آ چکے ہیں تو پہلا MCQs دیکھئے channels and systems of tubes present in the cytoplasm known as centuoles, ribosomes, endoplasmic ریٹی کولم, vacuoles تو یقیناً آپ cancer ہوگا endoplasmic ریٹی کولم دوسرا MCQs lipid synthesis takes place in which one of the following organelle mitocondria, vacuole, endoplasmic ریٹی کولم, glioxism تو یقیناً آپ کا answer ہوگا endoplasmic ریٹی کولم اگر دو options آ جائیں rough endoplasmic ریٹی کولم اور smooth endoplasmic ریٹی کولم تو یقیناً آپ کا answer smooth endoplasmic ریٹی کولم ہونا چاہیے اس کے بعد تیسرا MCQs which one of the following organelles involved in transmission of nerve impulses تو یقیناً آپ cancer ہوگا smooth endoplasmic ریٹی کولم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں short questions endoplasmic ریٹی کولم میں سے 12 مرتبہ short questions بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں باولپور بورڈ 2015 اور federal بورڈ 2016 کے پیپر میں یہ question آیا تھا what is endoplasmic ریٹی کولم compare its types اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیں گجناً والا بورڈ 2016 میں یہ question آیا تھا how smooth endoplasmic ریٹی کولم is different from rough endoplasmic ریٹی کولم اس کے علاوہ باولپور بورڈ سائی وال بورڈ گجناً والا بورڈ لاہور بورڈ اور ملتان بورڈ میں تین مرتبہ 2013 2015 2018 کے پیپر میں یہ question آیا تھا give three function of smooth endoplasmic ریٹی کولم اس کے علاوہ سرگودہ بورڈ ملتان بورڈ لاہور بورڈ اور باولپور بورڈ میں بھی یہ question آیا تھا compare the functions of two types of endoplasmic ریٹی کولم تو یہ short questions یہ MCQs اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیں اور اگر یہ long آ جائے تو آپ نے بڑی detail کے ساتھ endoplasmic ریٹی کولم ہے کیا sisterny کیا ہیں ان کے different types کیا ہیں ان کو کیوں rough or smooth کا جاتا ہے اور ان کے functions کیا ہیں اچھے طریقے سے heading کے ساتھ detail سے لکھئے گا اور diagram بھی بہت خوبصورت انداز میں بنائے گا ایک اور important chart question sisterny کے بارے میں پوچھا جاتا ہے sisterny اور کریسٹا میں فرق بیان کریں یہ بھی اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے گا موسیقی